قرآنی 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 بی قلبی دومت یغمرنی من فیض ضیاء آیات المولا تدفعنی تدفعنی نحو الولیاء بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو انشرائی صدر اتا نہیں کیا ان طبیعت کے اندر آمادگی یہ عربی زبان کا محورہ ہے انشرح صدر سینے کا کھل جانا یعنی جب انسان کو کچھ چیز پر آمادگی نہ ہو تو انسان گھٹن محسوس کرتا ہے اور جب آمادگی ہوتی ہے تو انسان فری محسوس کرتا ہے علم نشرح لکا صدرک کہ ہم نے آپ کے سینوں کو کھول نہیں دیا وَوَدَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكْ اور آپ سے بوجھ اتار نہیں دیا اللَّذِي أَنْقَدَ زَهْرَكْ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ اور ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا فَإِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرًا فَا خُسْرَتْ جا مقام ہے ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں وقتاً فوقتاً مشکلات میں پھنچتے ہیں اللہ تعالیٰ پھنچاتا ہے ہمارا امتحان لینے کے لئے تو ایسے وقت میں اس آیات کو یاد اس آیت کو ان دو آیات کو یاد رکھنا اِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرًا یقیناً آسانی تو تنگی کے بعد ملتی ہے یقیناً آسانی تو تنگی کے بعد ملتی ہے اب دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو تنگی میں سے نکالے گا آسانی میں لے کے آئے گا یقین یقین ہونا چاہیے اللہ کے کلام پر یقین اللہ تعالیٰ کی مربانیوں پر یقین فَإِنَّمَ عَلْعُسْرِ يُسْرًا اب یہ آیات نادر کب ہو رہی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاد ہوا ہے اس کے پہلے چار سال کے اندر اندر اس لیے کہ سختری ریزسٹنس کا سامنا آپ کر رہے ہیں اپنے برائے سب دشمن بن گئے ابو لحب جو سگا تایا ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جو ہیں اپنے بیٹوں کے لئے قبول کی ہوئی تھی آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں جو حضرت عثمان سے نکائی گئیں بنافتر نادر یہ ابو لحب کی بہویں تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول حسالت کا اعلان کیا تو اس نے اپنے گھر بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے بیٹوں سے دونوں کو طلاق دلوا دی مشکلات ہیں کہ نہیں بیٹی ایک کو طلاق ہوتی ہے تو انسان کو دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں اور دو کو کٹھی طلاق ہو مشکل ہے کہ نہیں پھر یہی وہ دونوں بیٹیاں ہیں حضرت رکیہ اور حضرت قلسون رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو پھر ون آفٹر نادر حضرت عثمان کے نکاح میں آئی تو فَإِنَّا مَعَلْ أَسْرِ يُسْرًا یقینا آسانی تو تنگی کے ساتھ ہے اِنَّا مَعَلْ أَسْرِ يُسْرًا آسانی تو تنگی کے ساتھ ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ تو اب جبکہ تم فارغ ہو چکے فَنْسَبْ تو اور محنت کر پھر جت جا یعنی کبھی آپ کو بندہی مومن جو ہے وہ فارغ نہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ تیب آگر آپ ایک طائرہ نہ جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا کہ ایک دھن سوار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دھن سوار تھی اسی کو پرسو کر رہے ہیں اللہ کا دین کا غلبہ ہو گیا مکہ مکرمہ پر جھنڈا لہر آ گیا تو آپ آکے پاؤں پھیلا کے سوئے نہیں ہیں اس کے فوراں بعد غضوہ ہونے آنا ہے اس کے پیچھے پیچھے آپ کوئی صیرت کی کتاب پڑھیں تو صحیح پہلے بھی میں نے وعدہ لیا تھا آج پھر آپ کو یاد دھانے کر آ رہا ہوں کہ وعدہ کر کے اٹھئے کہ آپ کوئی نہ کوئی صیرت کی کتاب ضرور پڑھیں یعنی on average ہر پندرہ دن کے دن کے پندرہ بیس دن کے بعد آپ کو کوئی مارکہ ملے گا ادھر 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 وہاں پھیلا کے نہیں سوئے آپ تو جب بھی ایک مللہ سر ہو جائے آپ سمجھے کہ فارغ ہو گئے فنسب پھر جت جاؤ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائے بہشونت یای نبای جنہا محسنسان محسنسان یای نبای جنہا محسنسان یای نبای جنہا موسیقی